اسلام علیکم دوستو پاکستل سپرلی سیزن فائیو کے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی عدد میں حاضر ہیں تو دوستو آپ ان میں سے دون سے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور پتائیں اور اس ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا اور آخر تک لازمی دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو پی ایسل کے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی عدد میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پشاور ظلمی کے میڈیا ٹاک کے حوالے سے تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ پشاور ظلمی کے فین ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اگر آپ کسی اور ٹیم کو سپورٹ کر رہے تو پی فیورٹ ٹیم کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں دوستو پشاور ظلمی کی میڈیا ٹاک میں سب سے پہلے کامر اکمل کے ساتھ بات کی گئی ان سے سوال کیا گیا کہ وہ اپنی پرفارمنس کو کہتے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہائیسٹ رنر ہیں ہائیسٹ سکورر ہیں تو ان کا جواب تھا کہ وہ پی ایس ال کے لیے مکمل طور پر تیار اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے دوستو کامر اکمل کے بعد دوسرے نمبر پر حسن علی سے سوال کیا گیا کہ وہ آج کل ٹیم میں ان نہیں ہیں اور انجیری کے باعث کیا وہ دوبارہ کم بیک کر پائیں گے یا نہیں حسن علی کا جواب تھا کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں اور ایڈر ایکٹیوٹیز جو ان کی ہے وہ ان کی پرسنل لائف ہے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا لیکن وہ پی ایس ال کے علاوہ اگر کوئی سچن کوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہ پی ایس ال میں مکمل طور پر اپنی کم بیک کرنے کے لیے تیار ہیں دوستو حسن علی کے بعد کونٹورورسی کے باعشہ مانا جاتا ہے امام الحق کو امام الحق پشاور ظلمی کا حصہ ہے اور ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ان کو پرچی پرچی بولا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ان کو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ کس طرح کا فیل کرتے تو امام الحق کہنا تھا کہ وہ بھی انجوائے کرتے اس چیز کو آپ بھی انجوائے کیجئے میری پرفارمنس پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی مجھے پرچی بولے یا کچھ بھی بولے تو اس سے ان کو کوئی فرک نہیں پڑتا ان کا کہنا تھا کہ وہ پی ایس ال کے لیے مکمل طور پر ت دیار ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کا مو وہ بند کر دیں گے جو ان کو پرچی بولتے ہیں تو اس بارے میں ان کی مکمل انفرمیشن بھی شیئر کی گئی ہے کہ وہ پی ایس ال سیزن فرمی پشاور ظلمی کی جانب سے اچھی پرفارمنس کریں گے انشاءاللہ تو دوسرے اس کے بعد بات آتی ہے شیئر ملی کی تو شیئر ملی سے جب سوال کیا گیا کہ ان کی کیپٹنسی جس بھی ٹیم میں وہ جاتے ہیں وہ ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جیت پاتی اور بی پی ایل میں اور کینیڈا کی ٹی ٹونٹی لیگ میں وہ کافی زیادہ پرفارمنس اچھی دے چکے ہیں تو پی ایس ال کے لیے کیا کام کرنا چاہ رہے ان کا کہنا تھا کہ وہ پی ایس ال میں ان کی رینج سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان کی کیپٹنسی میں اور جب بھی وہ کیپٹن رہے ہیں رینج سب سے زیادہ رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ پیشاور ظلمی وہ کس طرح سے پرفارمنس کیتے ہیں البتہ اس بات کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ پیشاور ظلمی کے کپٹان یا پھر نیب کپٹان نہیں ہوں گے شیئر ملک بھی ایک اچھے ٹی ٹونٹی کا کنگ بھی ان کو مانا جاتا ہے وہ بھی اس بار پیشاور ظلمی کا حساب بن چکے ہیں دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں وہاب ریاض کی وہاب ریاض بہت شاندار پلئیر ہیں اور موسٹ وکٹ ٹیکر ہیں پیشاور ظلمی کے اور پی ایس ال کے مکمل سیزن سے ان سے سوال کیا گیا کہ وہ اس بار کون سا نیا سائن لے کر آئیں گے فرنچ کے علاوہ یا پھر آنکھیں دکھانے کے علاوہ کون سا سائن ہوگا ان کا کہہ رہا تھا کہ اس بار وہ سائن پہ نہیں بلکہ پی ایس ال میں پرفارمنس پہ ورک کر رہے ہیں اور اچھے اچھے طریقے سے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ سے جو اپنی پرفارمنس ہے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو مزید ہائیسٹ وکٹ ٹیکر کے ہائے اپ لیول پر لے کر جائیں وہاب ریاض بھی پی ایس ال سیزن فائب میں پشاور ظلمی کا حصہ رہ چکی ہیں دوستو اس کے بعد بات کر لیتے لیم ڈیویسن کی تو لیم ڈیویسن بہت ہی شاندار پلئیر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ والز ایرنگلڈ میں بھی کھیل چکے ہیں تو ان سے سوال کیا گیا کہ وہ پی ایس ال کے پلئیر سے کیا سیکھتے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت اچھی ہسپٹیلٹی ملتی ہے ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے اور پاکستان میں ان کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی پلئیر سے بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ پی ایس ال میں اچھی پرفارم کریں پہلے وہ کراچی کنگز کا حصہ بھی رہا چکے ہیں اس بار وہ پشاور ظلمی کا حصہ ان کا کہنا تھا کہ وہ پشاور ظلمی میں اپنی پرفارمس اس کو زیادہ زیادہ امپروو کریں اور پی ایس ال سیزن فائیو کی ٹروفی جو ہے وہ پشاور ظلمی کے نام کریں لیم ڈیویسن بھی اس بار پی ایسل سیزن فائیو میں پشاو ظلمی کی جانب سے کھیلیں گے دوسرے لوکل پلیز میں راحت علی سے بھی جب سوال کیا گیا کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پی ایسل کی پرفارمز کو تو راحت علی کا کہنا تھا کہ وہ پہلی بار پشاو ظلمی کی جانب سے کھیل لیں پہلے وہ کوئٹرز کی جانب سے کھیل چکی ہیں اس بار وہ پشاو ظلمی کا حصہ ہوں گے تو کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ پشاو ظلمی کو اچھی سے اچھی پرفارم دیں اور اچھی سے اچھی طریقے سے لے کر آگے چلیں راحت علی کا کہنا تھا کہ وہ پی ایسل میں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کے نکلے تیار ہیں اور پشاو ظلمی کو اس بار بھی انشاءاللہ وہ میڈل جتوائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو راحت علی میڈل جتوائیں گے یا نہیں کمنٹ باکس ممنی کیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے راحت علی کے بعد ایک بہت شاندار بیٹسمن اور بولر بھی ان کو مانا جاتا ہے جن کا نام ہے لیام لیونگسٹن لیام لیونگسٹن اس بار پی ایسل سیزن 5 کا حصہ بن چکے ہیں اور ان سے سوال کیا گیا کہ وہ پی ایسل کو کس طرح سے دیکھ رہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس بار وہ کراچی کنگز کا حصہ پہلے رہ چکے ہیں اس بار وہ پشاو ظلمی میں ہیں تو پشاو ظلمی کو اچھے طریقے سے جتوانے کی کوشش کریں گے دوستو آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے کمین باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب حضور کیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر نئی نئی اپ ڈیٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اپنی ویڈیو انترک اپنا اور پیارے کو بہت سارے خیال رکھے گا تینکیو سو مجھ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ